مینسپل ایڈمن اور آئی ٹی کے وزیر کیٹی آر نے تلنگانا یوم تاثیر تخاریف کیسٹے کے طور پر ملوگوزیلے میں ایک سو پچاس کروڑ روپی علاگتی ترخیاتی کاموں کا سنگی بنیاد رکھا ملوگوزیلے کے ایک روزہ دورے پر کٹی آر وزیر داخلہ محمد محمود علی کے ہمراہ وزیر یہ ہلیکاپٹر ملوگو کے سرکاری ڈگری کالیس پہنچے وزیرہ ای بیا کر راؤ اور سکی ہوتی راٹھوڑ نے ان کا استخبال کیا کٹی آر نے ڈگری کالیسی خریب مرگوٹ کلکٹریٹ کی عمارت ڈسٹرک پولیس آفیس کی عمارت کا سنگی بنیاد رکھا علاوہ وزیر سرکاری دفاتر کی عمارتوں موڈل بس ٹین کامپلیکس اور سیوہ لال بھون کا سنگی بنیاد ہی رکھا گیا سنگی بنیاد تخاری میں حجرہ محمد محمود علی، ایدیا کر راؤ سکی ہوتی راٹھوڑ اور چیف ویپ وینر بازکر ایمیل سی پی راجش وردی کے علاوہ پی سینویسٹرڈی اور ایمیلے سیتہ اکا بودی کرنے کی حصہ لیا ریاستی وزیر تلسانی سینویس یادوں نے کہا ہے کہ بلکمپیٹ علم ممہ اماواری کلیانم کا شان و شکر کے ساتھ انہیخار کیا جائے گا وزیر نے 20 جون کو بنقل ہونے والے بلکمپیٹ علم ممہ اماواری کلیانم کے انتظامات کا جائزہ لیا یاد رہے کہ پچھلے سال آٹھ لاکھ عقیدت مندوں نے اس تقریب میں شرکت کی تھی اس سال اس میں مزید اضافے کا امکان ہے تلسانی نے کہا ہے کہ ریاستی رنگانہ کی تشکیل کے بعد سے چیپ مینسٹر کیسی آر کے احکامات کے مطابق تمام انتظامات کیے جا رہے ہیں تاکہ مختلف مقامات سے آنے والے لاکھ و عقیدت مندوں کو کسی بھی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ روزو لکشلہ دی ماندی سامنکھوں لہو کلیانم جرگڑم جرودتوں دی کوئینا ساری ایمی دی توم میدھ لکشلہ ماندی چنم براؤڑم جرگیتوں میں کندر کے دلسو نینڈو گاید پتھالو دروات تلنگان پرپتو مچھرنکا ماری گاورو مکھیا ماندرگار آدھے شام میرے کو یہ نی خوٹل روپایل کرچو لہینا پرو لہیدو کلیانم براؤڑم جرگا لہنی بھونا لو براؤڑم جرگا لہنی یہ پندگا جرگینا گا لہنی مانا سامسکرودی سامپردارہیلو ویشوی اپتاں گاوالا نیٹ فونٹی بوتے شام تو نی میرے دوستے فیسٹیبلز بنائک چھوٹی گانی لے پودے سری رامناومی گانی انمان جیتی گانی مانکالی جاتر گانی بھلکم پیٹ اللہ مکلیانم یہ نی لے ایروایو تارکنا ماری موننہ دی لینڈو دی ایروایو کو دینینا اممواری راتو موریگیں پھوٹے آیتے لکشلام آمدے اوسترگا بھٹی ایٹوانٹی آٹنکا لیبندو لے کونٹا میکاشنز ڈسکوڈ آرکی انڈی ڈپارٹمنٹ لے ساکارم ادھے ویدنگا ستانی کنگو انڈے پیدل ساکارم ماں چیئر میں نو ماں ٹرسٹی ماں اکر آدھکار رو ادھے ویدنگا اکڑا اونٹ پٹی راج کی پکشا لگاؤ چو اندر ساکارم سابق وزیر وو سینیر کانگریس رہنما محمد علی شبی کامار اڈی میں تلنگانا حکومت کی جانب سے تعمیر کیے گئے ڈبل بیڈرو مکانات کاموئی نہ کیا تلنگانا حکومت نے کامار اڈی کے تقریال میں ڈبل بیڈرو مکانات کی تعمیر کروائی ہے محمد علی شبی نے وہاں پہنچ کر آج مکانات کاموئی نہ کیا تو وہ خستہ حالت میں پائے گئے یاد رہے کہ یہ مکانات استفادہ کونے لگان کو فراہم نہیں کیے گئے ہیں سابق وزیر نے امارت کی بنیادوں سے سمنٹ نکلتے دے کے تشویش کا اظہار کیا اور تعمیراتی کام ناقص طور پر انجام دینے پر سخت نکتہ چینی کی محمد علی شبی نے ڈبل بیڈرو مکانات کی ناقص تعمیر کو لے کر حکومت کو اپنی تنقیق کا نشانہ بناتے ہوئے کہ کانگرس کی افدار میں آنے کے بعد مکانات کی تعمیر کے لیے پانچ لاکھ روپیے دیے جائیں گے زیلے میرچر کے ایڈیشنل کلیکٹر اینوگو نرسی مرڈی نے 11 جون کو منقض ہونے والے ٹی ایس پی ایسی گروپن کے پری وی منری انتحان کے لیے انتظامات کرنے کی ہدایت چاری کی ہے شامیر پیٹ کے میرچر کلیکٹر میٹنگ ہال میں انتحان کے انتظامات کے سلسلے میں ایک ایسلاس منقض ہوا ایڈیشنل کلیکٹر کے مطابق زیلے میں 101 مراقض قائم کیے گئے ہیں کل 49,690 امیدوار امتحان میں شرکت کریں گے انہوں نے امتحانی مراقض پر سیزی ٹی وی کیامروں کے ساتھ بجلی پینے کے پانی اور دیگر سہولیات بھی فراہم کرنے کی ہدایت دی ہے ای بی وی پی تنظیم نے زیادہ فیس موصول کرنے والے کارپوریٹ کالوجوں کے خلاف کاروائی کا مطالبہ کرتے ہوئے بورڈ آف انٹرمیڈر کے دفتر کا گھیرا کیا سرکاری جونئر کالوجز میں ہر قسم کی سہولیات مہیا کروانے بغیر شنافت کے چلنے والے انٹر جونئر کالوجوں کو منصوب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے ای بی وی پی تلوہ تنظیم کی جانب سے بورڈ آف انٹرمیڈیٹ کے دفتر کے باہر احتجاج کیا گیا تلوہ تنظیم نے زیادہ فیس موصول کرنے والے کارپوریٹ کالوجز سے خلاف بھی تاروائی کرنے کا مطالبہ کیا احتجاج کے دوران پولیس اور احتجاجیوں کے درمیان زبردست چھگڑا اور ہاتھا پائی بھی ہوئی ہے انٹر بورڈ میں داخل ہونے کی کوشش کرنے والے تلوہ کو پولیس نے روکر انہیں ہراسف میں لے لیا موسیقی موسیقی کلہین مجلس ستحاد المسلمین کے کاروان رکھنے اسمبلی کو سمویدی نے ٹولی چوکی علاقے میں ایس این ڈی پی کاموں کام ہوئی نہ کیا صدر کلہین مجلس ستحاد المسلمین بیسٹ افصاد الدین اویسی کی حداد پر کاروان ایمیل اے کو سمویدی نے محکمہ عظیم تربلدی حضرباد کے اندداروں کے ہمراہ ٹولی چوکی رومان ہوتل کے خریب ایس این ڈی پی کاموں کی پیش رکھ کم ہوئی نہ کیا اور افسران کو ان کاموں میں تیزی لانے کی ہدایتی ایمیل اے کے ہمراہ اے آئی ایم اے ایم کے کاربریٹ ایس محمد مصیر الدین حارون فرحان وجیو زمان کے علاوہ سرگرم کارپنان بھی موجود تھے موسیقی ہندوستان کی الگ الگ ریاستوں سے حجاج اکرام کی ادائیگی حج کے لیے سعودی عرب روانگی کا سلسلہ جاری ہے موصول عدلات کے مطابق 168 تیاروں کے ذریعے 50,400 تیرپن حجاج اکرام سعودی عرب پہنچ گئے ہیں مکہ مکرمہ میں 28,408 حجاج اور مدینہ منورہ میں 22,033 حجاج اکرام خیام کی ہوئے ہیں صفیر ہندے ڈاکٹر سوہر ایجاز اور خونسل جنرل محمد شاہ دالم نے حجاج کو بروقت تیبی سہولیات اور علاج کی فراہمی کے لیے قائم کیے گئے اسپتال کا دورہ کرتے ہوئے انتظامات کا معاہی نہ کیا موریزوں سے بات کرتے ہوئے تفصیلات کی حاصل کی ہندوستان کے آزمین حجاج کی مدینہ منورہ میں آٹھ دن گزارنے کے بعد مکہ مکرمہ کو روانگی کا سلسلہ بھی جاری ہے مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں حج دفتر اور اسپتال خائم کیے گئے ہیں جو کہ 24 گھنٹے حجاج کی خدمات انچانتے رہے ہیں علام آزی عزیز یا علاقہ مقیم ہندوستانی حجاج کے لیے خصوصی بس سرویس 24 گھنٹے مہیا کی گئی ہے تاکہ وہ حضب خواہش حرم شریف جا سکیں ریاست میں جنوب مغرب مانسون کی آمد میں مزید دس دن ہوں گے میکمہ موسمیات کے اہدداروں نے اپنے بلٹن میں کہا کہ آئندہ تین دنوں کے دوران ریاست کے کئی مقامات پر شدید گرمی کا امکان ہے دشتر مقامات پر درجہ حرارت 45 دیری سلسل سیس درج کیا گیا ہے میکمہ موسمیات میں چار عزلہ کے لیے چوکسی جاری کی ہے شمالی تلنگانہ کے بیشتر عزلہ میں شدید دھوپ دیکھی جاری ہے متحدہ عدل آباد، خمم، ورنگل، نلگنڈا میں بھی شدید گرمی کی لہر دیکھی جاری ہے نظام پیٹ میں کیمیکلز ملے کیک کی تیاری کا ریکٹ بے نقاب کیا گیا اس سلسلے میں کیک فیکٹری پر سوٹی پولیس نے دھاوا کیا کیمیکل اور رنگ ملاتے ہوئے یہ کاروبار کیا جا رہا تھا پولیس کے دھاوے کے دوران فیکٹری کا مالک فرار ہونے میں کامیاب رہا پولیس نے اس سلسلے میں ایک شخص کو گرفتار کر لیا پولیس نے اس سلسلے میں ایک مخدمہ درشکر کے سامان کو ضبط کر لیا پولیس گرفتار شخص سے پوجتاج کر رہی ہے پولوزی کی لڑکی کو بچانے کی کوشش میں خاتون الیکٹرک شوک کے نتیجے میں جھلس کر ہلاک ہو گئی یہ واقعہ پولیس نے بتایا کہ 32 سالہ قاتون باپ اممہ متوطین آندر پردیش کے پی ایچ بی اڈا گھٹا سوسائیٹی کے ایک اپارٹمنٹ میں واشمن کے طور پر کام کر دی تھی کل صبح قاتون اپارٹمنٹ کے گیٹ کے پاس چھری ہوئی تھی کہ اسی دوران پولوزی کی لڑکی سری لشمی اپارٹمنٹ کے خرید کھیل رہی تھی کھیل کے دوران لڑکی الیکٹرک وائر کی ضد میں آگئی اس قاتون نے جیسے ہی اسے دیکھا وہ لڑکی کو بچانے کے لئے وہاں پہنچئے اور اپنے ہاتھوں سے باہر ہٹانے کے دوران وہ بھی برقی روح کی ضد میں آگئی کھاتون اور کمسین لڑکی کو جھوٹسی بھی حالت میں علاج کے لئے دواخنہ منتقل کیا گیا جہاں کھاتون کو ڈاکٹرس نے موینے کے بعد مردہ قرار دیا زلہ کرنول میں گاڑیوں کی تلاشی کے دوران پولیس نے 26 کلو کی چاندی زب کی یہ چاندی بسکٹ اور زہورات کی شکل میں تھی ذرائع کے مطابق قدونی کے نئے بسسٹینٹ کے خریب پولیس کی معامل کی تلاشی مہم کے دوران یہ معاملہ سامنے آئے اس سکار میں سوار افراد اس سے متعلق کسی بھی خسم کے دستاویزات دکھانے میں ناکام رہے جس کے بعد ان نقروی زیورات اور چاندی کے بسکٹ کو ضبط کر لیا گیا اس سکار میں مشلی پٹنم سے تعلق رکھنے والا ایک شخص جا رہا تھا اس کو گرفتار کر لیا گیا پولیس اس سے پوچھتاچ کر رہی ہے تاکہ یہ پتا چلائے جا سکے کہ یہ چاندی کے بسکٹ اور زیورات کس کی ایمہ پر کہاں سے منتخل کیے جا رہے تھے دھان کی خریداری میں بے خائدیوں پر سوال کرنے پر وزیر کے عشور اور ڈی سی سی بی صدر نشین سری کانت کی جانب سے حراسان کرنے کا الزامج اکتیازی لے کے کملہ پور سے تعلق رکھنے والے راجو نامی کسان نے لگایا ہے اس کسان نے میڈیا سے بات کردے ہوئے کہا کہ ڈی سی سی بی صدر نشین سری کانت نے اس کے ساتھ نامناسب سلوک کیا اس نے کہا کہ حکمہ جماعت کے قائدین کی حراسانی سے اسے بچایا جائے ڈیپٹی کمیشنر جی ایچ ایم سی سرکل پندرہ ایبیٹ سٹی یادیا نے فیرستے رائے دہندگان پر نظر ثانی کے سلسلے میں مختلف سیاسی جماعتوں کے نمائندوں کا اجلاس طلب کیا اس موقع پر سیاسی جماعتوں کے نمائندوں نے فیرستے رائے دہندگان پر نظر ثانی کے سلسلے میں اہم مشورے دیئے رات دیر گئے تک ہوتلوں کو کھلا رکھنے والے مالکین کو اب جیل جانا پڑے گا شاغاؤس ہوتل میں کام کرنے پھلے دو ملازمین کو جیل بھیجنے پر بی سی پی ساؤت ویسٹ کرن کھرے نے کہا کہ رات دیر گئے تک ہوتلوں کو کھلا رکھنے پر کاروائی کی جائی انہوں نے کہا کہ قبل ازی بھی اس ہوتل کے ذمہ دار کو اس سلسلے میں انتباہ دیا گیا تھا تاہم اس کو نظر انداز کر دیا گیا جس پر خصوصی مہم کے دوران یہ کاروائی انجام دی گئی ملازمین راہ سے دیر گئے دو ملازمین ساڑھے گئے پر ملازمین ساڑھے گئے شاغاؤس ہوتل کے کام والے کو جاہے جل کو بھیج سکتے ہیں نائٹ میں تو ہم لوگ جب نیوز ڈالے تو لوگ کے لوگ جو ہے کال کر گیا ہم کو بھر رہے کے جو ہے اونر کو بھیجنا تھا بھائی لوگ کو ڈالے آپ بھگوئے تو کام کرنے آ لے لہے ہیں تو وہ بھیل کیون کر رہے بلکہ لوگ پون کر کے بھر جو بھی ابھی رات کے ایک بجے تک ریسٹران سارے گا سارے کلوز رہیں گے اور اس کے بعد میں جو بھی ریسٹرانس ہو گا رہا اوپن رہے تھے ان پہ ہم ایکشن لے رہے ہیں تو اس دن پہ ایک سپیشل ڈرائیو گندر کیا تھا اس میں جو شاگو اس کا جو مینجر تھا جو پریزنٹ لے وہ چلا رہا تھا ان کو ہم نے اس کے پہلے بھی انٹیمیشن دیا تھا پھر بھی اوپن رہا بعد میں جو اوپن رہے ہیں ہم جو بھی اس میں انوال رہے گا اونار کے بارے میں بھی ہم کیس ریسٹر در کے اس میں سٹرانگ ایکشن لیں گے وہ تو کام کرنے آلے ہیں اوپن رکھیں گا تو وہ ترخہ کے لیے تو کام کرے گا ٹھیک ہے جو بھی ہے اس کے بارے میں کیا ہے کیا ہے نہیں ایک بیر چیک کر کے ہم اونار پہ بھی ایکشن اس میں سٹرانگ ایکشن لیں گے تلنگانہ میں اب سے بچوں کے لیے نو بیک ڈے ہوگا ہر ماہ چوتھے ہفتے نو بیک ڈے منایا جائے گا تعلیمی سال دوزار تیویس چوبیس کے تعلیمی کیلنڈر کو جاری کیا گیا اب سے ہر ہفتے تین تا پانچ پیریٹ کھیل کود کے لیے مختص ہوں گے یہ لازمی قرار دیے گئے ہیں روزانہ ویسکولز میں یوگا اور گیان دھیان کبھی انتظام ہوگا دسویں جماعت کا نساب جنوری تک مکمل کر لینے کی ہدایت دی گئی ہے دسیرے کے تاتلات بھی چودہ تا پندرہ دن کی ہوں گی جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل ڈاکٹر میر جواد زار خان سینئر ایکسپیرینسٹ اورٹوپیٹک سرجن بون فلیکچر جوائنٹ ریپلیسمنٹ ہپ ریپلیسمنٹ اور سپائن سرجری کامیابی سے انجام دے رہے ہیں اس کے علاوہ نیورو سرجری کارڈیالوجی گینیکالوجی ڈینٹل جنرل میڈیسن ڈائلیسز اور فیزیو تیراپی جیسے شبجات میں انتہائی کامیابی کے ساتھ واجوی فیز میں علاج کیا جا رہا ہے شیرنگ اور پرائیویٹ رومز اسپطال میں چوویز گھنٹے ایم آر آئی سی ٹی سکین ٹو ڈی ڈیجیٹل ایکس ری الٹرا ساؤنڈ آپریشن ٹھیٹر آئی سی یو اور لیپ کی سہولت دستیاب ہے آپ کی امیدوں کے اہن مطابق جرمنٹن سوپر سپیشیلیٹی ہاؤسپیٹل پلہ نمبر ایکسو پچاس اتاپور ہیدراباد